جب اس کی آنکھ کھولی تو کسی کو اپنے مقابل پا کر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا مگر جب اس کا شک شکین میں بدلا تو ایک جھٹکی سوٹ بیٹھا مگر تب ہی وہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھی تھی گوڈ مارننگ ڈارلنگ فاتانہ داس میں کہتے ہوئے مسکرہٹ اٹھانے لے گی جس پر اس نے دانت بھیجے تھے یہ سب تم نے کیا تھا وہاں کی چھوٹے کرتے ہوئے اسے مخاطف ہوا تھا جس پر وہ اس کی سینے سا لگی تھی مگر اسے اس کا لمس محسوس کر کر کوفت ہو رہی تھی پیچھے ہٹھو اور بتاؤ کیونکہ یا تم نے یہ سب ایک جھٹکے سے دور کرتا ہوا اٹھے لگا جس پر اس نے رضا سے اسے رکا تھا سنو تو ڈارلنگ کدھر جا رہے ہو وہ خمار بھر علیہ جب میں کہتے ہوئے اسے مزید غصہ دلا گئی تھی جس پر وہ رکا تھا اسے گھونے لگا تھا میں نے منع کیا تھا کہ ایسا کچھ نہ کرنا اہلے بھی تمہارے ان بیوہ کوفیوں کی وجہ سے ہمارا سکینڈل بنا دیا گیا جس پر اٹھتے سوالوں کو بڑی مشکل سے میں نے کابو کیا لیکن ایک بار پھیسے تو وہ اب مزید کچھ کہتا ہے جب وہ اس کے لب پر انگلی رکھے سے خموش کرا گیا تھا یہ بیوہ کوفی رہی محبت میری چان وہ مسکراتی ہوئی اسے اس وقت صحیح کا تپا رہی تھی اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اٹھایا بیٹ سے اٹھا کیگوئے شرٹ لیس تھا جس وجہ سے اس کا مضبوط جسم جو جم کی وجہ سے اب اور بھی زیادہ دلکش لگتا تھا واضح ہونے لگا تھا اس کی سکس پیک ایپس ابری ہوئی نظر آنے لگی تھی ریدہ پانچ منٹ کے اندر اندر اپنے کپڑے پہنو اور پیچھے کے دروازے یہاں سے چلتی بنو وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے اسے انگلی سے بان کرتا ہوا اسے اس وقت ستمگر ہی لگ رہا تھا اچھا نا جھا رہی ہوں نا وہ جلدی سے اپنے ناسیبہ کپڑے پہنتی ہوئی بیٹ سے اٹھیں جبکہ دوسری طرف رخ کیے کھڑا اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا مگر تب ہی ریدہ نے اسے پیچھے سے حق کیا تھا بائے نیک ہوگے بڑی دھٹائی سے وہ اس کی اچپی ہوئی کھڑی تھی جس پر اس نے اسے دور دھگیلا تھا با سنو میری ریدہ ریاض اگر اب تم نے کوئی بھی اُلڈی سیدھی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھی تم وہ سرخان کے لیے دھارنے سے انداز میں کہتا ہوا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا عجیر ستمگیری ہے جناب کی پہلے خود ہی اتنے قریب آئے تھے نشہ بن کا ملی سانسوں میں اترے تھے اب خود ہی مجھ سے مو پھیر رہے ہو یہ کہاں کا انصاف ہے وہ شکایتی لہجہ میں کہتی ہوئی دو قدم قریب ہوئی تھی وہ دربازی کی طرف شارع کرتا ہو اسے گھور رہا تھا جس پر وہ اپنی سینڈلز کو ہاتھ میں اٹھائے جھول دیوئے کمرے سے باہر چلے گئی تھی اگر کس طرح جان چھڑوں اس پاگل عورت سے وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کا جھکر تو ہوا واپس پیٹ پر لیڑ گیا تھا کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ فیوچر میں یہ میری کامیابی کی سب سے بڑی رکاور بھی بن سکتی ہے خود کلامی کرتا ہوا وہ ہاتھ کی دو انگلیاں سے پیشانی رگڑنے لگا تھا مگر تب ہی سے یاد آیا آج اس کی فوٹو شوٹ ہے ایک جھٹکے سے وہ بیٹ سے اٹھا وارڈروپ تک آیا تھا اپنے لئے آج کا ڈریس سلیکٹ کر کر وہ شاوہ لینے چلا گیا تھا وہ اس کے سپار لہجے میں بہت قریب آ کر کہیں گے الفاظوں پر اب تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اپنے الفاظوں کے اس کے موپر احسان بنا کر مانے کے بعد خود اپنی پوزیشن پر آ بیٹھا وہ واپسی کے لئے مونے لگی جب اس کی باز پر رکی ویسے کیا ہیلپ چاہیے تھی مجھ سے وہ جیب سے لائٹر نکال کر لوبو کے دمیان رکھے ہوئے سگرٹ کو سلکھاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا کوئی ہیلپ نہیں چاہیے وہ پیر پٹکتی واپس اپنی گاڑی کی طرح بڑھ گی تھی جبکہ وہ اپنے کار کا درواز ایک جھٹکے سے بند کر کر سگرٹ نوشی کرنے میں مصروف تھا پہلے اسے اپنا موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگی جبکہ وہ اب تک اپنی کار کے بند شیشے سے تک رہا تھا آئیزہ لے غصے سے موبائل کار کے ڈیشپورٹ پر پھینکا تھا آس تینوں کو مزید چڑھاتی ہوئی وہ کار کا فرانٹ کھول کر چیک کرنے لگی تھی مگر اسے کہاں گاڑی کی سسٹم کا پتہ تھا پہلے اس نے ایک وائر پر ہاتھ لگایا جہاں دہا کا گرم ہو رہا تھا جسے ایک سیکنڈ کے لی اندر ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اب ایک گاڑی ہے یا آکھا شولا وہ سر کھو جاتی ہوئی در ادھر نظر دھرانے لگی تھی جب اس کی نظر اس کھٹارہ پر گئی تھی وہ بتتمیز شخص سے کار کے اندر سے تک رہا تھا لفنگا گئی کا چہری کے جب و گریف زاویہ بناتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے تھے جبکہ دور ہونے کی وجہ سے وہ سن تو نہ سکا تھا لیکن اس کی شکل دیکھ کر یک طرفہ مسکرانے لگا تھا اوف یہ گاڑی کا فرانٹ ہے یا پھر فزیکس کا لیکچر سالہ کچھ پلے ہی نہیں پڑھ رہا وہ سر کھو جاتی ہوئی سوچنے میں مصروف ہو گئی تھی پھر اللہ اللہ کر کے اس نے ایک ایک وائر کو دیکھا مگر کہیں بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا تقریبا پندرہ منٹر تک وہ یوں ہی وائرز میں جڑی رہی اندر کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی جبکہ وہ شیشے نیچے کیا اب دک اسے ایسے ہی تک رہا تھا جب وہ اپنی پوری کوششے کر کر تھک گئی تب مجبوری سی اس لفنگے کے پاس جانا پڑا وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ بے ساکتا مسکرانے لگا تھا گاڑی کی شیشے کے پاس کھڑی ہوئی وہ اسے آنکھیں چھوٹی کر کر دیکھنے لگی تھی تبکہ وہ اسے سوالی نظر سے دیکھتا ہوا کش پر کش لگا رہا تھا کتنے پیسے لوگے وہ ناکس کردے سوال کرنے لگی تھی کام بتاؤ وہ کش لگا کر دھوان چھوٹے ہوئے کہنے لگایا جس پہ وہ اسے اشارے سے اپنی گاڑی کی طرف چلنے کا کہنے لگی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے بقاعدہ کودنے کے انداز سے نکلتا ہوا باہر آیا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا جب سے اس نے پیچھے مرگ بوتل دینے والی شخصیت کو دیکھا تو بینچ پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا البتہ اب بوتل اب تک اس نے تھامی نہیں تھی وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا پرنٹیڈ لانگ شرٹ بلو پینٹ کھلے ہوئے سیدھے بال گوری رنگت مسوم سی شکل وہ لڑکی عمر میں کافی چھوٹی لیکن پیاری سے لگ رہی تھی شاویز نے سوالی نظرے سے دیکھا جس پر وہ بھی صحیح انداز میں سے دیکھنے لگی پانی بوتل اب تک اس کے سامنے بھڑائی کھڑی تھی نو تھینکس وہ اسے مقتصر سا جواب دیتا ہوا وہاں سے جانے لگا تھا مگر وہ اس کے سامنے آئی تھی پی لیں کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا اپنی مسومی سے بھرپو لہج میں کہتی ہوئے اسے کوئی ڈول ہی لگ رہی تھی تھینکس وہ بوتل اس کے ہاں سے لیتا ہوا بیچ پر بیٹھ گیا تھا گھونٹ بننے لگا تھا جبکہ وہ بھی اس کے مقابل بیٹھی ہوئی سے ہی دیکھ رہی تھی تھینکس اگین شاویز نے اسے خود کے برابر بیٹھے دیکھا تو بوتل کا ڈھکن گاتا ہوا اسے دینے لگا جسے وہ تھام گئی تھی وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا جب پھر سے اس نے اسے روکا تھا آپ یہاں نیوڈ میشن ہے اس کی میچھی سی واز اس کے قدموں کو تھمنے پر مجبور کر گی تھی شاویز نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور اسپاد میں سر ہلا دیا پھر تو آپ اس محول کو برداشت کرنے کی عادی بنا لیں کیونکہ یہاں ہر روز ایک نئے گیم کھیلی جاتی ہے وہ سمجھ چکی تھی شاویز کو دیکھ کر کہ وہ کوئی سیدھا سادھا سا لڑکا ہے اس اس محول کی عادت نہیں تھی جبکہ شاویز اب تک اسے ہی دیکھ رہا تھا یہاں کی منیچمنٹ کسی کو کچھ نہیں کہتی یہاں کا کوئی روز نہیں ہے کیا شاویز نے مصومانہ سوال پر بلڑکی ہلکا سا مسکرانے لگے تھی جسے اس کی گالوں پر لائٹ سا ڈمپل لمایا ہوا تھا شاید آپ پہلے بار ایسے محول میں آئے ہیں دراصل یہ کالج نہیں یونیورسٹی ہے یہاں کے روز فولو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے پھر ایسے سٹوڈنٹ جو ہر دوسرا لیکچر بنگ کرنے میں آگے سے آگے رہتے ہیں وہ ایسے روز فولو کریں گے ممکن ہی نہیں شاویز اس کی ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا جن پر ہلکی سی سرخی نمائی تھی مگر یہ تو غلط ہے نا روز تو سب کے لئے برابر ہوتے ہیں سب کو فولو کرنا چاہیے انہیں کوئی سزا نہیں ملتی گیا وہ ایک اور بار اپنے سوال سے اسے مسکرانے کا موقع دے گیا تھا جس پر بلڑکی چہرے پر اڑتے ہوئے بالوں کو کان کی پیچھے کرنے لگی تھی سزا تو ملتی ہے اب یہ جو سامنے چار پانچ لڑکے بیٹھے سموکنگ کمپیٹیشن کر رہے ہیں انتظامین سب کو کٹھے یونی سے دو تین بیکس کے لئے گھر بھیج دے گی وہ پرسکون عداز میں کہتی اس کے سوالوں کی علچنسل جھا رہی تھی جبکہ شاویز نے ایک نظر اس سے سرطہ پیر دیکھا وہ اس سے ایک دو سال ہی چھوٹی ہوگی مگر باتوں سے وہ کافی تجربے کار معلوم ہو لی تھی شاویز نے اس بات میں سرحل آیا اور وہاں سے جانے لگا مگر تب ہی اس کے قدم رکھے اس کی میٹھی عواز پر تیک کیر سی یو ٹو مارو شاویز نے ایک نظر سے دیکھا چلتا ہاں یونی کی گیر سے باہر آ گیا تھا اوف تو بہت انہیں تو اپنا کیا حل بنایا ہوا ہے کہاں بھی دھانا کہ تھوڑی فیشل کرلو اور دھوپ کی وجہ سے تمہارا چہرہ سرک ہو گیا ہے در آئینہ تو دیکھو رائمہ نے اس کی چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا جس پر تبیر اسے گھونے لگی تھی کتنی بار کہا ہے مجھے ایسے جب و گری ناموں سے نہ بھلایا کرو مجھے نہیں کروانی کوئی بھی فیشل میں ایسے ٹھیک ہوں ہر بار کی طرح اس بار بھی تابیر نے اسے ایسے نام لینے پر ٹوکا تھا جس پر رائمہ نے جانتوں کی بیچ انگلی دبائی تھی اوف لڑکی یہ تمہارا نک نیم رکھا ہے میں نے رائمہ کی بات پر تابیر جو اس وقت سامنے بیٹھی ہوئی تھی خطون کو مہندی لگا رہی تھی پیسے گھونے لگی ایسے جیب و گری نک نیم ملے تھے تمہیں رکھنے کو تابیر اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مسروف تھی جبکہ وہ سامنے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی سوچ لیا میں نے سوچ لیا بات پر تابیر کے ہونٹو پر مسکرہ ہٹائی تھی رائمہ تم بھی نہ ایک ہی ہو اوف کورس تابیر کی بات پر رائمہ نے ایک سٹائل سے کہا جس پر سامنے بیٹھی خطون بھی مسکرانے لگی تھی ہو گیا کمپلیٹ آپ سٹین فین کے سامنے بیٹھ کر انہیں سکھا لیں تابیر نے نرمی سے کہا جس پر وہ خطون دوسری طرف چلے گئی اچھا ایک بات تو بتاؤ سانوریٹا تم اپنی سکین کا خیال کیوں نہیں رکھتی یار اتنی پیاری ہو تم اگر میں اتنی پیاری ہوتی نہ تو میں روز موڈلنگ کرتی وہ شیشے میں نظر آتے اپنے حسابت انقیدی نگاہ ڈال کر کہنے لگی تھی جس وقت ابھی انہیں اس کا روح اپنی طرف کیا تھا رائمہ کتنی بار کہا ہے ایسی باتیں نہ کیا گرو اللہ پاک نے سب کو خوبصت بنایا رنگ کم ہو یا زیادہ ہونے سے کوئی کم حسین نہیں ہو جاتا آج پھر اسے سمجھانے لگی تھی جس پر اس نے سبات میں سر رہا تھا اچھا نہ بیٹھو پلیز تمہارا فیشر کر دو کبیر کے لاکھ منہ کرنے پر بھی رامہ نے اس کے چہرے پر فیشر کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ اب تک من منہ آ رہی تھی اوہ بابا نہ کرنا نہ تم فضول کھٹی یہ میری طرف سے گفت سمجھو رامہ کی بات پر کبیر نے اسے ایک نظر سے پھر ایک نظر آئینے میں دیکھا تھا جہاں اس کا چمکتا ہوا ساپ شفاپ بے داک چہرہ نظر آ رہا تھا یہ جو دن بھر تم جاپس میں بیزی رہتی ہو نا اسے تمہاری سکین میں ڈرسٹ بیٹھ جاتی ہے اب دیکھو کتنا فریش ویش فیس لگ رہا ہے رامہ نے اس کی گولو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہے جس پر تبیر نے اس بات میں سر علایا تھا اچھا چلو میں گھر جا رہی وائی سکول سے فارغو کا گھر میں سالن روٹی بنا کر جلدی پالور آ گئی تھی ابھی لیکن ابھی تو صرف سات بجے رامہ نے اسے حیرہ سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں یار آج بہت امپورٹٹ کام ہے یہاں سے جانے کے بعد شاویز کا کورس بھی لینے جانا ہے تب بھی انہیں ایک چھوٹا سا سکاف گل میں سیٹ کیا اور خود کو جادر سے کور کرتی ہوئی اپنا ہینڈ بیک ہینگ کرنے لگی تھی وائو تمہارے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا فائنلی وہ تو بہت خوش ہوگا ہاں نا یار وہ بہت خوش ہے اچھ چلو میں چلتی ہوں اب تم اپنا خیال رکھنا اور پلیز اپنی بڑی آپی کو کہہ دینا کہ تبیر کو کام تھا اس لئے جلدی چلے گئی ہاں تم بے فکر ہو میں کہہ دوں گی وہ جلدی سے پالر سے نکل کر روڈ کی طرف بڑھ گئی تھی ایک ٹاول کمر سے پہ رہتا جبکہ دوسرے بالوں پر لپٹے وہ اپنے گلے مضبوط ورسشی جسم کے ساتھ شاور لے کر باہر نکلا تھا سر پر سے ٹاول اٹاک اپ اور ڈریسنگ کے تھامنے آن کھڑا ہوا تھا اس سے پہلے اس نے اپنے گلے چمکتے ہوئے چہرے پر بکھڑے بالوں کو سکھایا تھا نیلی راز آنکھیں گھنی پل کے ہلکی گلابی ہونٹ دودھیا رنگت ہلکی سی بریڈ جس کے حسن میں مزید اضافے کا باعث پانی ہوئی تھی ہاتھوں کی ابری ہوئی نسین چورہ سینہ سکس پیک ایپس جو اس کی شخصیت کو مزید متاثر کر رہے تھے پہلے وہ بیٹ پر رکھی بلیو کلر کی پینٹ پہنے لگا تھا اب وہ شرٹ لیس شیشے کے سامنے کھڑا ہوا ڈریسنگ پر سے بارڈی سپری اٹھا کر جسم پر لگانے لگا تھا پھر بیٹ پر رکھی ہوئی وائر شرٹ اٹھا کر پہنے لگا اب صرف کوٹ پہنا ہی باقی تھا جبکہ اپنی وائر شرٹ پر پرفیون کی بورتل انڈیلنے سے اندازہ لگاتا ہوا وہ ہاتھ کو بالوں کو سوانے لگا تھا شیشے کے بلکل نزدیک آ کر انگلیوں کو داری پر پھیلنے لگا اس وقت دنیا کا سب سے حسین انترین شہزادہ معلوم ہو رہا تھا ابھی وہ مزید خود پر غور کرتا جبکہ اس کا موبائل بچنے لگا سر جی سب ریڈی ہے بس آپ کا بیٹ ہے فیو آر منٹس آنلی سامنے والی کی سننے کے بعد وہ کال ڈسک نٹ کر کر نیلے رنگ کا کوٹ پہنے اپنے مضبوط قدم کو آگے بڑھاتا ہوا کمرے سے باہر آیا تھا جہاں ملازم ڈیننگ پر اس کے لیے ترہ ترہ کے اقسام کے کھانے سے جائے ہوئے تھے وہ سیریاں اترتا ہوا کھانے کی میز کی طرف آیا تھا اپنے مقصود کرسی پر بیٹھتا ہوا وہ سامنے رکھی بیٹ پر بٹر لگانے لگا تھا تبکہ ملازم سر چکائے کھڑے اس کے اگلے حکم کا منتظر تھے کامپ کر رہ گیا تھا اسے صرف ایک ہی بریٹ کھائی تھی جبکہ ٹیبل پر اتنے احتمام سے رکھا گیا تھا کھانا جسے اسے دیکھا تک بھی نہ تھا ڈریور سے کوئی گاڑی تیار رکھے ملازم کو حکم دیتا ہوا سامنے رکھے جوز کے گلاس سے انصاف کرنے لگا تھا ملازم حکم ملتے ہی الٹے پاؤں باہر بھاگا تھا ایک نظر اپنے سیدھے ہاتھ پر ڈال کر وہ دو انگلے سے پشانی رکھنے لگا تھا واش روم میں ہی رہ گئی ٹیشی پیپر سے لبوں کو ساف کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر سیڈیا بھول کرتا ہوا روم میں چلا گیا تھا جہاں اس کا موبائل رنگ ہو رہا تھا پہلے تو اس نے ڈریسنگ پر سے رکھی واش پہنی پھر اپنے شوز بدلے ایک نظر سکرین پر مارکا وہ کال اگنور کرتا ہوا موبائل جیب میں رکھ کر نیچے چلا گیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ابھی آگے وہ کچھ کہتے جب ہاتھ کے اشارے سے چپ کراتا ہوا وہ خود گاڑی کے فرنٹ پر آن کھڑا ہوا تھا دون آس تینوں کے بٹن کھول کر اسے کونی تک کچھڑھا کر وہ اندر کا جائزہ لے رہا تھا جبکہ وہ سامنے کھڑی اس کا جائزہ لے رہی تھی شکل سے وہ کم ڈیشنگ نہیں تھا لیکن ہلیے سے کوئی لچہ لفنگا ہی ظاہر ہو رہا تھا جبکہ اس کے ہاتھ میں نظر آتی ہے یہ بھری نسے جس بات کا ثبوت تھی کہ وہ جم کرتا ہے انگلی اپنے نیچلے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے وہ آگے پیچھے دیکھنے لگی جس پر آج دل کو لگا کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے کیا مسئلہ ہوا ہے اس میں کچھ منٹ بعد وہ پوچھنے لگی جس پر وہ جو ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا کمال ہے ابھی کچھ در پہلے تو مجھے مسئلہ سمچھا رہی تھی اب مسئلہ پوچھ رہی ہو لاپروائی سے کہتا وہ اپنے گاڑی کی طرف بڑھا تھا ایک پانی کی بوتل یہ واپس آیا جبکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی پہلے تو اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا وہیں کھڑے کھڑے آدھا پانی اپنے موں پہ بھرا اور پھر آگ کی کا آدھا بچا ہوا پانی جسے وہ گاڑی کی ایک بائے میں ڈالنے لگا تھا وہ لڑکا آئیزل کی سمجھ سے باہر تھا گاڑی سٹارٹ کرو وہ بینہ کچھ اسے دیکھے مادے پر شکل لیے کہنے لگا جبکہ وہ بینہ کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی جبکہ دوسری بار میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی تھانکس وہ بے اتاثر چہرے کے ساتھ کہتی ہوئی بولی تھی ابھی کلچ دباتی جب وہ کھرکی کے ساتھ جھکر کھڑا ہوا تھا وہ سوالی نظر سے سے دیکھنے لگی آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا پیسے دینے والی تھی نا تم بے شرمی سے پیسے مانگتا ہوا وہ اسے اس وقت فقیر ہی لگ رہا تھا آئیزل نے پینٹ کی جیب سے سوکا نوڑ نکال کر اس کے موں پر مارا تھا جسے تھام کر وہ پہلے بہت گوھر سے دیکھنے لگا کیا اصلی ہے یا نکلی آئیزل کا دل کیا اس بھکاری کا موں ہی توڑ دے ٹھیک ہے وہ اسے جتانے سے انداز میں کہتی ابھی آگے بڑھتی وہ پھر سے اندر چھاکنے لگا زیادہ ہیں اسے جے میں سے وائلہ نکال کر دت روپے کا نوٹ اس کے ہی انداز میں اس کے موں پر مارا تھا آئیزل اس کی سرکت پر دنگ رہ گی تھی یہ کیا بدتمیزی ہے وہ غصے سے چلائی تھی یہ بدتمیزی نہیں ہے کھلا چھٹا ہے اس کی بات پر وہ سوال نظر سے دیکھنے لگی جو پانی تمہاری گاڑی کی وائل نے پیا ہے نا وہ کوئی عام پانی نہیں بلکہ منرور وارٹر تھا پورے سو روپے کی بوتل تھی جس میں سے میں نے آدھا پانی میں نے پیا تھا آدھا تمہاری گاڑی کے وائل نے مطلب تمہاری طرف سے پچاس روپے بنے جو میں نے کٹ لی اور باقی کے چالیس روپے جو میری محنت کی دہاری بنتی ہے ہوگے پورے نوے روپے وہ اسے ایک ایک پائی کا ساف سمجھاتا ہوا واپسی کے لئے مڑا تھا جبکہ آئیزل نے اسے روکا وہ اس وقت خود کو بینہ دماغ کے صبر کر رہی تھی آئیزل نے اس کے پھینکی ہوئے دس روپے کا نوڑ اس کی طرف اڑھایا تھا یہ بھی رکھ لو مجھے نہیں چاہیے اپنے آنکھوں کے سامنے سے گرتا ہوا نوڑ جسے وہ زمین پر گرنے سے پہلے تھام گیا تھا اب واپس اس کی طرف بھڑھنے لگا تھا چاہیے نہ چاہیے وہ لگ بات ہے لیکن رکھنا تو پڑے گا زوریز دورانے کسی لڑکی کا خالی فوکرس میں دیا ہوا ایک روپیہ بھی نہیں رکھتا وہ نوڑ اس کے موں پر اڑھاتا ہوا واپسی کے لئے بڑھ گیا تھا تبکہ آئیزل کی نظر اس کی پوش پر ٹھہری ہوئی تھی آخر کون تھا وہ عجیب و غریب انسان وہ دماغ کو جھٹکتے ہوئی گارڈی سٹارٹ کر کر اپنے راستے پر بڑھ